اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں نئے آنے والے احباب اپنے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں ان دنوں کے اندر اگر آپ باغات کے اندر جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے اتنا زبردست جو ہے وہ کلیاں لگی ہوئی ہیں اور شہد کی مکیاں جوگ در جوگ آ کر ان پھولوں کو وزٹ کرتی ہیں اور وہاں پر بھن بناہت ایک عجیب سی آواز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے ان دنوں میں کچھ لوگ بائیو انترین کا استعمال کر رہے ہیں بعد لوگ فنجی سائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو دوستو ان سے گزارش ہے کہ جو سٹرس سلہ کی سپریتھی وہ آج سے آپ نے کم از گم پندرہ دن پہلے کرنی چاہیے تھی کیونکہ سٹرس سلہ جیسے ہی جو ہے وہ نمدار ہوتا ہے بعد میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے لیکن این پھولوں کے اوپر ہماری بہت ساری ننی منی پولی نیڈر جو ہے ہنی بیز جو ہیں یہ دوستو نارو مادی کے کراس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن اس وقت اگر آپ سپری کرتے ہیں تو یہ ننی جان جو ہے یہ ساری کی ساری اس سپری کے زد میں آتی ہیں اور بہت ساری مکیاں ہلاک ہو جاتی ہیں تو لہٰذا کوشش کیجئے گا دوستو کہ اپنی سپری کو بروقت کیجئے گا اور ہاں ان دنوں میں سٹرس سلے کا کافی زیادہ اٹیک دیکھے میں نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے بائی فن تھرین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ ایسی فیٹ کا بھی استعمال کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگ بعض لوگ جو ہے وہ نائٹن پائرم اور اس کے ساتھ ابامیکٹن کا مکچر کر رہے ہیں بعض لوگ ابامیکٹن اور بائی فن تھرین کا مکچر کر رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہے نائٹن پائرم اور کلور فینا پائر کا مکچر استعمال کر رہے ہیں تو مختلف قسم کی عدویات are available in the market but you have to choose the right time and dose and you have to save your beneficial organisms ہم نے اپنی شہد کی مکھیوں کو بھی بچانا ہے تو دوستو کوشش کریں اگر تو ایٹیل لیول سے کم ہے تیلا یعنی کہ سٹرس سلہ تو آپ کم سے کم دعائی کا استعمال کریں لیکن اگر نا گزیر ہے تو پھر ان عدویات میں سے کوئی بھی مکرہ مقدار کے ساتھ فی ہنڈر لیٹر وارٹر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے اگر بائی فن تھرین ہے یا دوستو امیڈا کلوپریڈ ہے یا آپ لوگ نائٹن پائرم کے ساتھ کسی مکسر کا استعمال کر رہے ہیں تو پوری مقدار اور اچھے طریقے سے سپریگ کیجئے گا دعویات میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ